خوشی کی تعریف ہم کیسے کریں گے خوشی بلاخر ہے کیا خوشی کیا ہے ایک بڑا complicated قسم کا جا ہے وہ question بات سیدھے ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے بطور خاص کوئی definition مقرر کرنا یہ مشکل ہوتا ہے یا تو اس وجہ سے کہ وہ ویسے بہت مشکل ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ اتنی ظاہر ہیں اور اتنی known ہیں اور وہ سب کے درمیان اس کا جو مفہوم ہے وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ الفاظ وہ نہیں ملتے کہ جس سے اس کو پوری طرح catch کر سکیں cover کر سکیں تو اسی طرح کی ایک اور مثال بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے جب ہم درسل اندامی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ منطقی کتابوں میں علم کی تعریف کی جاتی ہے کہ علم کسے کہتے ہیں تو اب علم کی تعریفیں بہت سی کی گئیں امام غزالی رحمت اللہ نے اسی طرح اس کے بارے میں فرمایا بھی یہ کہ علم جو ہے وہ اس قدر واضح چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ علم کیا ہے اسی طرح پوچھا جائے کہ روشنی کسے کہتے ہیں تو اب آپ روشنی کے لیے ایسی خاص ورڈنگ کے اندر definition کیا بیان کریں گے مشکل ہوگا نا تو خوشی کا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں اگر وہ خوش ہے تو دیکھتے ساتھی پتا چل جاتا یہ بندہ خوش ہے غمگین ہے تو دیکھتے ساتھی پتا جل جاتا کہ غمگین ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کی کوئی definition اس پر جو ہے وہ apply کر کے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ خوش ہے یا نہیں قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ یاد آئی اس میں اسی خوشی کے مفہوم کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے ماشاء نیکوں کے حوالے سے ہے کہ نیکوں کو جنت کے اندر بہت سی نعمتیں عطا کی جائیں گی فرمایا کہ بے شک نیک لوگ یہ نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو جیسے دنیا میں بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں تو جنت کے اندر جو جنتی ہیں وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے اچھا اب اسے آگے کیا فرمایا فرمایا کہ تم ان جنتیوں کے چہروں میں نعمتوں کی ترو تازگی کو پہچان لو گے وہ اتنے خوش ہوں گے اتنے خوش ہوں گے کہ ان کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ بڑی موج میں ہیں اور بڑی راحت میں ہیں اور بڑی آسانی میں ہیں تو یہ وہ چیز ہے جسے ہم ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا فورا پتہ چل جاتا ہے ویسے جو ہے اس کے حوالے اس کی اگر definition ہی کہ ہم بات کریں تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی کچھ علامات ہیں کہ جن کے دریئے اس کو پہچانا جاتا ہے اور ہر ایک نے اس کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے دیکن normally جو اس کی تقریباً تقریباً جو ایک final definition بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ خوشی نام ہے satisfaction کا صحیح دلی اتمنان کا اور ذہنی سکون کا اور چیزوں کا انسان کے مزاج کے موافق ہونا تو جب انسان دلی سکون میں ہوتا ہے جب وہ ذہنی اتمنان میں ہوتا ہے اور جب حالات اور چیزیں اس کے موافق ہوتی ہیں تو اس حالت کو سمجھ لیں کہ خوشی کی حالت کہا جاتا ہے سلیم ماشاءاللہ